السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبدا علی عبیبک خیر الخلق کلہیم ناظرین محترم آج وہ وظیفہ جو ذکر کیا جائے گا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی معاملے میں ان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی خود پر بھروسہ نہیں ہوتا خود پر کانفیڈنس نہیں ہوتا کہتے کہ میں کام کرو نہ کرو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کاروبار کروں یا نہ کروں میں یہاں جاؤں یا نہ جاؤں ایسا کروں ویسا کروں گویا کہ وہ خود اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں اور کش مکش کا معاملہ ہوتا ہے ڈاؤنٹ میں رہتے ہیں ہر وقت ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے اور ہر کام میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے تو آئیے جن کو یہ بیماری ہے خود میں اعتماد نہیں ہے خود پر بھروسہ نہیں اور کسی بھی کام کو لے کر وہ بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں اس وضیفے کا ورد کریں انشاءاللہ العظیم اس کی برکت سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی کانفرنس پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ عظیم اس کا فائدہ بھی وہ ضرور دیکھیں گے وضیفہ شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے میں گدارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل بٹن دوان نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو ناظرین محترم بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ خود اعتمادی نہیں ہوتی کاروبار کرنا ہو تو یہ کروں یا نہ کروں فلا جگہ پر سفر کرنا ہے جاؤں یا نہ جاؤں ان سے ملنا ہے ملو یا نہ ملو تو گویا کہ ہر معاملے کے اندر وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی بھروسہ نہیں ہوتا خود پر کانفیڈنس نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے اگر وہ کام کرتے بھی ہیں تو پھر کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام بہتر ہوتا بھی نہیں ہے تو اس لیے جو ایسے حضرات ہیں وہ ضرور از ضرور اس وظیفے کو پڑھیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سب سے پہلے تو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے وقتوں پر نماز ادا کریں ذکر و عذکار کریں توبہ و الاستفار کو اپنا معمول بنائیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں توڑی دیر تصویح و تحریح ذکر و عذکار کریں توبہ و استفار کریں اور اس کے بعد اول اور اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دعوی شریف اور درمیان میں یا مؤمنوں اسی کے عدد کے برابر پڑھنا ہے یعنی یا مؤمنوں جو ہے وہ جتنے اس کے عدد ہوتے ہیں اس کے عدد 136 ہوتے ہیں 136 تو گویا کہ 136 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے اول اور اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دعوی شریف کو شامل کر لیں اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد روزانہ کا اپنا ایک معمول بنالیں کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اس وظیفے کو 136 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں انشاءاللہ اللہ علیہم ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی ان میں بھروسہ پیدا ہوگا اور وہ جو ہے کانفیڈنس ان کے اندر آئے گا پھر کسی بھی معاملے کو لے کر انشاءاللہ جب خود میں بھروسہ رہے گا تو وہ کام بھی بہتر انداز میں ہوگا تو ضرور از ضرور روزانہ 136 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائے اللہ رب العزت ہم تمام کو اس وظیفے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ